بلون انجیو پلاسٹی کیا چیز ہوتی ہے اور یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور سٹینٹس پیرا جو عام طور پسما ہے کہ آپ نے کسی شخص کو سٹینٹ ڈال دیا گیا ہے تو یہ سٹینٹ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی مقصد کیا ہوتی ہے سب سے پہلے فهم آتے ہیں کہ یہ بلون انجیو پلاسٹی کیا چیز ہے لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا ہارٹ کیسے کام کرتا ہے جیسے کہ وہ پتہ ہے کہ ہمارے باڈی کے ہر حصے کو آکسیجن اور خون کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے ہی جیسے باقی حصوں کو آکسیجن اور خون کی ضرورت ہوتی ہے کام کرنے کے لئے ایسے ہی ہمارا دل بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارا جسم کا حصہ جس کو جو کہ جس کا بیسی کام کرتا ہی ہوتا ہے کہ یہ پوری باڈی کو آپ کے خون اور آکسیجن کے سپلائی بھی کرتا ہے اور نیوٹرینٹس طرح کے لیکن اس کو خود بھی زندہ رہنے کے لئے انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے سی نالیاں جو کہ جنہیں کے ذریعے سے ہمارا جو بلڈ ہے وہ مختلف حصوں کو جاتا ہے ایسے ویسی ہی آرٹریز جو ہیں وہ دل کے اندر بھی ہوتی ہیں جو کہ اس کو بھی اس کے مسئل زورہ کو جو ہیں وہ آکسیجن اور خون کی سپلائی کرتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم کارنوری آرٹریز اور اگر کسی وجہ سے کارنوری آرٹریز میں کوئی تنگ ہو جائیں تو پھر ان کو کھولنے کے لئے ایک ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیلون انجیو پلاسٹر اب اس کو میں یہی پہ سٹاپ کرتا ہوں گا کہ وہ کیسے کی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ جیسے میں کہا ہے کہ وہ جو آرٹریز ہوتی ہیں کارنوری آرٹریز وہ تنگ ہو جاتی ہیں یا بند ہو جاتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں اب جیسے میں پہلے بتایا کہ ان آرٹریز کا کام کارنوری آرٹریز کا کام ہی ہوتا ہے کہ باقی جسم کے مسلز ویرا کو خون کی سپلائی کرنا اب اگر آپ کو میں ایک ایگزیمپل دوں کہ اگر میں جیسے اپنے ہاتھ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لئے تو یہ یا آپ فرض کریں کہ عام سی مسائل ہے جیسے آپ کے گھرپ کے اندر کبھی کبھی جو ہوتا ہے کہ جو پائپس فیرا ہوتی ہیں جو سنکھ فیرا سے پائپس یا کموڈ فیرا سے پائپس ہوتے ہیں جو مین ڈرین میں جا رہتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ بند کیسے ہوتے ہیں کبھی اپنے سوچیں وہ بند کیسے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو کچن کے اندر جو جیسے چک نائی فیرا ہوتی ہے پائپ کے ساتھ سائیڈوں پر وہ جمع ہوتے رہتے ہیں جمع ہوتے رہتے ہیں جمع ہوتے رہتے ہیں جمع ہوتے رہتے ہیں تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ وہ پائپ جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ مل جوتی ہے وہ جم جم کے جم 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 کے اس کو کمپلیٹ طور پر بلاک کر دیتی ہے تو جس وقت اس وقت ہمارا سنک سویرا کا پانی ہوتا ہے وہ ڈرین کے اندر نہیں جا پاتا اگر ہم اسی کو یہ سمجھنا آنے کے لیے پاکتے ہیں لیکن اس میں جو کارنری آرٹریز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو کالسٹرول ویرہا ہوتے ہیں یا جو کیلسیم ویرہا ہوتی ہے یا اور جو مسل سیلز ویرہا ہوتے ہیں یا کنیکٹیو ٹیشو سیلز ویرہا ہوتے ہیں وہ بہت لمبے عرض سے رکھ جب اس کے اندر جو کارنری آرٹری ہوتی ہے اس کے اندر وہ آہستہ 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 جمع ہوتے رہتے ہیں تو وہ پھر ان کے اندر ایک پلیک بن جاتی ہے نالی کے اندر جس سے اس کا جو ہوجم ہوتا ہے یا اس کا جو آپ کہہ لیں کہ اس کا جو ڈائی میٹر ہوتا ہے اندر وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر وہ جمعنا شروع ہو جاتے ہیں چکنائی ویرہا جاتی ہے اور اگر اس کے ایسی ہی ہوتا ہے کہ اس پوائنٹ سے جہاں پر وہ جمعنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے آگے جو جہاں پر بلڈ جانا ہوتا ہے وہاں سے آگے کی بلڈ سپلائی جو ہوتی ہے وہ کام ہو جاتی ہے جس وقت اس پر ہمارے ہارٹ کو اور زیادہ زور سے کام کرنا پڑتا ہے بلڈ کو وہاں تک پچانے کے لیے اس کو ایکزاسٹ زیادہ ہو جاتا ہے اس پوائے سے اس کو زیادہ ایکسسائز کرنا پڑتا ہے اب بعض قوت یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر عام طور پر سمٹائمز وہ بلاکی جو گرات ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر نیرویں ہو رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اتنی سپلائی ہوتی ہے کہ ہم بندے کا محسوس نہیں ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ اگر 50 سے 70% تک اگر بلاکیج ہو جائے تو اس میں بندے کوئی شارٹنیس جیسے سانس کا پھول جانا یا پھر یہ ہے کہ چیسٹ پین ہونا جس کو انجائنا کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے اور اس طرح کی جو کمپلینٹس ہیں وہ ہوتی ہیں اگر اور ایسے لوگوں میں پھر ہارٹ ہارٹ ٹیک ہونے کا دل کا درہ پڑھنے کے چانس جاتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اگر جو بلاکیج ہے وہ نائن نائنٹی سے نائنٹی نائن پرسنٹ تک ہو تو اس میں تو کافی سیریز قسم کے پرابل ہو جاتی ہے اس میں ہارٹ ٹیک ہونے کے زیادہ چانس ہو جاتے ہیں اور اس میں چیسٹ پین بھی زیادہ ہوتی ہیں اور بعض کال بیٹھے بیٹھے بھی بندے کو سانس پولنا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اور بعض کال ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہاں سے ایک جگہ پوائنٹ ہے آرٹری کا جہاں پہ کہ وہ جو پلیک ہے وہ جمع ہونے شروع ہو گئی ہے اور یہ جو پراسس ہوتا ہے جمنے کا جو مسل سیلز اور جو کالیسٹرول اور جو جم جاتا ہے اس پراسس کو ہم کہتے ہیں آرٹریو سیکلروسز ٹیک ہے اب اگر نالی وہاں پہ کہیں سے پہلے سے ایک پوائنٹ ہے جہاں سے وہ تنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ اگر کوئی ہمارا جو خون وہاں پہ جم جائے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی جمع ہو خون وہاں تک پہنچ دے تو وہاں سے اکتر اس کو کیونکہ وہاں پہ وہ گزرنے کا رستہ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے جو بلڈ کلات ہوتا ہے وہاں پہ جا کے سٹک ہو جاتا ہے اور وہ اس کی کمپلیٹلی جو بلڈ سپلائی ہوتی ہے اس سے اگلے والے حصے مسلز کی وہ بلکل بند ہو جاتی ہے تو جس پر ایسے جو ہارٹ کے مسلز ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہارٹ کو سکڑنے اور پھیلے میں کام دیتے ہیں وہ ڈائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ جیسا کہ اس کو کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گئی ہے اب اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہوتا ہے تو جیسے میں ایک بتایا کہ کولیسٹرول بھی رہا ہوتا ہے جو اٹلیک ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں پھر اس طرح کے پرابلمز ہونے کے آٹریسکلوریسز بھی رہا ہونے کے یا بلوکی جو ہونے کے چانس سے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ اگر بندہ سموک کرتا ہے تو اس میں ہوچوں تھی آپ کو کمپیر کریے تو اس بنت سے جو کسکلورکنگ نہیں تک ہے اسی طرح اگر کسی بندہ کا بلوڈ کولیسٹرول ہے ہوئی ہے تو اس کے چانس زیادہ ہیں draw کر کسی بندے کو شکر ہے یا ڈائبیٹنشن کے پیشنٹ ہوئی ہuating اگر ہم کمپیر کریں کہ اس بندے سے میکن ہے جسوں کہ ڈائبیٹیز نہیں ہے تو وہ زیادہ آنگے اس zombickenوں کے پیشنٹ ، حulse US Ag 1 minds teenagers چانس زیادہ ہوتے ہیں گر ہم کمپیر کریں ان لوگ سے جو ان کو ہائی بلڈ پیشن نہیں ہے اس کے لابے جو لوگ زیادہ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں ان میں بھی چانس زیادہ ہوتے ہیں سو اس میں جو کانٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں یا رسک فیکٹرز اب ان کو کہہ لیں وہ ایک تو سموکنگ ہے ہائی بلڈ پیشن ہے ہائی بلڈ شگر لیبلز ہیں اور ہائی کولیسٹر ہوگا سو یہ چاندک فیکٹرز ہیں اور ڈپریشن ویرا یہ اٹنشن ویرا جو ہوتی ہے وہ بھی اس میں کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے جیس میں آپ کو بتا دیا کہ یہ ارٹسکلورسز ہوتا کیا ہے یہ پلک کیسے جمتی ہے ٹھیک ہے اب نیسٹی ہے کہ اب جم گئی ہے پلک کہیں پہ تو اس کا پھر حل کریں ٹھیک ہے اب اگر انجوپلوسٹ ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں ایک وائر جو کہ میٹل وائر ہوتی ہے اس کو گروائنز یعنی کہ یہاں پہ اس آرٹری سے یا پہ گروائنز میں سے ٹھیک ہے وہاں سے ایک چھوٹا سا کٹ لگا آکے اور ڈاکٹر وہاں سے ایک جو وائر ہوئے گی وہ وہاں سے انسرٹ کرے گا اور وہ لے جائے گا ہارٹ کے اندر تک ٹھیک ہے اور جب وہ وائر جا رہی ہوئے گی تو وہ ہارٹ کو ایک بڑی سکرین کے پر وہ ڈاکٹر جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ڈائی و پیکا اس میں ایڈ کر کے تو وہ دیکھے گا یہاں آرٹریز کے اندر کارنوری آرٹریز کے اندر تو وہ کہاں پہ ہیں اور اس کی پھر وہ گریڈنگ کرے گا اس کی کہ وہ کتنے پرسنٹ بلوکڈ ہیں اور اگر تو وہ بلوکڈ زیادہ ہو اور اس سے جو ہارٹ کی ایفیشنسی ہے وہ اگر کمپرومائز ہو رہی ہے تو پھر اس کو کھولنے کے لیے وہ پھر اس سے وہ جو وائر ہوتی ہے اس کے انڈ پہ وہ ایک چھوٹا سا بیلون لگا ہوتا ہے جس کو کہ وہ بیلون جو ہے وہ جب وہ پھولائے گا تو اس سے وہ جو نالی وہاں پہ ہوئے گی جہاں پہ وہ نیرو ہوئی ہے اس کو اوپن کر دیں تو اس پروسیجر یہ بڑی سیف پروسیجر ہے اور یہ منیمال انیویسی پروسیجر ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی جو کہایت ہے اس کو جو ایمرجنسی جو ہارٹ بائی پاس اپریشنز بیرا ہوتے ہیں ان کا چانس سے ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اگر بلاکیج بہت زیادہ ہو تو پھر اس میں وہاں پہ وہ ایک پلاسٹک کا جیسے سپرنگ ٹائپ چیز ہوتی ہے اس کو سمسٹینٹ کہتے ہیں وہ وہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ جو اس کے جو اگر صرف بیلون انیو بلاسٹک کریں گے تو اس میں بہت دوبارہ سے 30% پسند شانس ہوتے ہیں کہ وہ کسی سٹیج پہ جا کے وہ دوبارہ جو ہے وہ بلاکیج ہو جائے گی وہاں پہ لیکن اگر وہاں پہ سٹینٹ ڈال دیں گے تو پھر اس کے جو ڈیوریشن ہے ریکرنس کا وہ بڑھ جاتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے اگر سٹینٹ ڈال دیں گے تو اس میں پھر سکار ٹیشیورہ بن جاتا تھا جس سے بھی دوبارہ وہاں پہ جو بلیک ویر جو ہے وہ جمعہ شروع ہو جاتی تو وہاں پہ لیکن آپ جکل جی جو نئے سٹینٹ ڈال دیں گے تو اس میں پھر وہاں پہ سلولی کچھ میڈکیشن ریلیز کرتے جاتے ہیں جس سے وہاں پہ پھر دوبارہ سکار ٹیشیورہ فارمیشن نہیں ہوتی ہے اور ان کی لائف جہو کافی زیادہ ہے یہ جو سٹینٹ پہ رہا ہوتے ہیں یہ انسینس بہت سکارت آپ کی جو امرجنسی کارڈک بائی پاس سرجریہ ہے اس سے بھی بچا جا سکتا ہے براپرلی آن ٹائم اگر سٹینٹ پہ رہا جو ہے وہ ڈالنے سے تو یہ کافی سیف پرسیجر ہے اور بڑا لائف سیفن پرسیجر بھی سام ٹائمز ہوتا ہے کہ جیسے اگر کئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے وہ اگر امرجنسی میں گیا ہے تو اس کو فوراں جو ہے وہ سٹینٹ پہ رہا ڈال کے اس کی لائف سیف کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے پرسیجر کے دورانی ٹھیک ہے تو یہ تھا کہ کارنوری آرٹری جو ہے آرٹریس کلورس ہے جن میں جو چربی ویرہ آپ کہہ لیں یا کالسٹرول کہہ لیں وہ جو جم جاتا ہے وہ کیسے جمتا ہے وہ پھر اس کی ٹیٹمنٹ کیسے ہوتی ہیں سو جو پروسس ہے یہ جو بلوکیج ہونے کا اس کو آرٹریس کلورس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو اس کو کھولنے کے لیے جو بیلون یوز کی جاتا ہے اس کو انجیو پروسٹی کہتے ہیں بیلون انجیو پروسٹی کہتے ہیں اور اگر وہاں پہ سٹینٹ رہا ڈال دیا جائے تو اس میں آپ یہ بڑا ہلپفل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ٹاپک آگر میں کسی بیجا سے آپ کو زیادہ ایکسپلین نہ کر سکا ہوں اور آپ کے مائنڈ میں کوئی قویسٹن ہوں تو آپ کو قویسٹن یہاں پہ لیو کر دیں کمیٹس باکس میں لکھ دیجئے کہ آپ کو اور اس میں پھر میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ اس کو اڈریس کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے تو یہ تھا بیلون انجیو پروسٹی اور سٹینٹ کیا ہوتا ہے اور یہ ہمارے جو انہوں نے تنگ ہو جاتی ہوں کیسے تنگ ہوتی ہیں میں بہت شکریہ اس کے لئے اگر آپ کو کوئی کسی ایکسپلین انفرمیشن چاہیے اور کسی بیماری کے مطلق تو آپ میرے ویب سائٹ پر ویزٹ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے www.diseasesandtreatment.com اور اس کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشنر یہ میں دیا گیا ہے جب آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو آپ کو نیو پیج پر لے جائے گا ویب سائٹ کے پیج پر وہاں پہ آپ انفرمیشن فائنڈ کر سکتے ہیں اور اس میں ایک پیج اس میں جو ہے میں نے اردو کے اردو میں بھی اس میں آپ اپڈیٹ کر رہا ہوں تو جب آپ اس کے اردو سیکشن میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ اردو میں بیماری کے مطلق معلومات آخر کر سکیں گے بہت شکریہ پیج کنے کے وہاں پیج میں آیا پیج ملنے بی łی scientist جائیں گڑی نگہ بی لی بی completely اب پیج ملنے بی جان muito بی علیمت